بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج انشاءاللہ ہم آپ کو چکن بریانی کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے جو آپ کو گھر میں بڑی آسانی ہوگی پکانے میں ویسے تو بڑی ویڈیوز آتی ہیں بریانی کی لیکن انشاءاللہ آج ہم آپ کو جو طریقہ بتائیں گے آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز کی ہیں جیسے بنو بی پلاؤ کی تھی کابڑی بلاؤ گی تھی پیر کابڑی بلاؤ میں ہم سے تھوڑی سی مسٹیک بھی ہو گی تھی لیکن آپ لوگوں نے سراہا آپ کے محبتوں کا شکریہ اور انشاءاللہ ہم آبی شروع کر رہے ہیں تو سخصے پہلے تو ہمارے پاس چاول ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ بھی گھوئے تھے دو کیجی چاول ہے ہمارے پاس یہ باسمتی چاول ہے اور آپ سیلا بھی یوز کر سکتے ہیں باسمتی بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اور اس میں تقریباً ہم نے یہ تین لیٹر کا جگہ تین لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کرنے اس میں یہ ہم نمک ایڈ کریں گے اوبالنے سے پہلے اب اس کو ہم چولے پہ رکھ کے اوبال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر ہم نے چاول اوبالنے کے لیے رکھ دیئے اب ہم اس میں جو عزاش حامل کریں گے دو کیلو چاول ہے ہمارے پاس اور تقریباً ہمارے پاس دو کیلو کی مرگی ہے جس کے ہم نے سلائس چوٹے چوٹے پیس بنا دیئے مطب تقریباً بارہ پیس ہم نے ایک مرگی کے بنا دیئے بڑے بڑے پیس ہے مطب یہ تھائی یہ لیک ڈم سٹک یہ تھائی کے ایک پیس اس طرح بڑے بڑے ہم نے پیس بنا دیئے اب ہمارے پاس چار عدد پیاس ہے جس کو ہم بریق بریق کٹیں گے جتنا پیاس بریق کٹا ہوا ہوگا اتنا ہی تلنے میں آسانی ہوگی ہمارے لیے پانچ عدد پیاس اس کو بھی ہم بریق بریق کٹیں گے آدھا کلو ہمارے پاس دہیں ہیں جو ہم نے پیٹا ہوا ہے اچھے تحقیقے سے یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے جس میں تمام عزیات شامل ہے دالچینی بڑے الائچی کالی مارچ زیرا لانگ یہ تمام چیزیں جو گرم مسالے میں ایک مومن ہوتی ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں یہ ہمارے پاس سبز مرچ ہے جو ہم نے تھوڑے سے بڑے بڑے سلائس کر کے کٹی ہیں کیونکہ چاول میں اتنا ہی بڑا پیس مزا کرتا ہے یہ ہمارے پاس لیمو ہے جو ہم نے چھوٹا چھوٹا بریق بریق کٹ لی ہے اور یہ ہمارے پاس پودین ہے جس کے ہم نے پتے کٹے کر کے ادھا کٹی ہیں یہ ہمارے پاس ایک نیشنل بریانی مسالہ ہے یہ آپ ضرورت سمجھیں تو لال مرچ اس کے جگہ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی کھلا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو بہترین ہی ہے یہ ایک ہوگ یہ بہترین ہے مطلب آسانی کے لیے اور جلدی کام کرنے کے لیے یہ بہترین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً آدھا لیٹر آئل ہے جس میں ہم مرگی کو بھونیں گے سب سے پہلے ہم آئل ڈالتے ہیں پدیلے میں چار عدد پیاس ہم نے باریک کٹا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہلکا سا سونہرہ ہونے تک اس کو چل لیں گے اب یہ پیاس ہلکا سا سونہرہ ہونے شروع ہو گئے اب ہم اس میں مرگی شامل کریں گے اس کو تقریباً پانچ مٹ ہو گئے جس میں ہم بھون رہے تھے بہتر بہتر اس میں چمچہ بھی ہل آ رہے تھے اب اس میں ہم کٹے ہوئے ٹماٹر جو ہمارے پاس پانچ عدد تھے وہ شامل کریں گے اور اس کے بنائی جاری رہے گی دیں تقریباً آدھا کلو جو ہم نے بھینڈ کے رکھا ہوا تھا اب اسی میں شامل کریں گے سب از میریچ ہم اس میں ایڈ کریں گے پودھنا اور لیمو لیمو حسبے ضرورت ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالنے گرم مسالہ بریانی مسالہ ایک پیکٹ ہم اس میں جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ چاول میں ہم نے پہلے سے نمو ڈال لئی ہے لیکن مرگی کے لیے کیونکہ ہمیں لگ رہے کہ یہ نمو کام ہوگا تو ایک چمچ ہم بھرتے گئیں اور اس کو اقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم بھونیں گے مرغی اقریباً ہماری تیار ہو چکی ہوگی دس منٹ کے لئے ہم نے اس پر کور کیا تھا ماشاءاللہ سے مرغی ہماری تیار ہوگی چاوال ہمارے وائلڈ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے بڑے پتیلے میں تیار لگائیں گے اب مرگی کو اس میں شامل کریں گے اب دوبارہ ہم چاوال کی تیار لگائیں گے فوڈ کلر ہز بے ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہ اس کو دودھ میں ڈالا تھا اور دودھ میں اس کو مکس کر کے بنایا ہوا ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے مختلف جگہ پہ چونکہ بازدبہ ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہوتا اس لئے ہم اخوار یوز کر رہے ہیں یہ ساپ ستری اخوار ہے اس لئے ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ یہ مل جاتی اخوار کپڑا بازدبہ موجود نہیں ہوتا اس کو کور کرنے کے لئے ہم اس کے اوپر اخوار رکھیں گے اس کے اوپر ہم تکنا رکھیں گے تقریباً 20 منٹ کے لئے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے 20 منٹ دم لگانے کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے حمدНہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے اور اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جلد ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جزاک اللہ و السلام